ہم نے آریا جش میں بیٹی پیدا ہونے کے کان بہو کو جو ہے جہر دے کر اس کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دی ہے پابلک میڈیا ہریانہ دیکھنے والے سبھی درسکوں کا سواگت ہے ہماری چینل پر بہت سوچنے کی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ ہم دوہجار تئیس میں جی رہے ہیں اور کیا آج بھی ایسی گھٹنائیں ہو جکتی ہیں جی ہاں تو اگر کسی عورت کو بیٹی پیدا ہو جائے تو کیا اس کو مار ہی دیا جاتا ہے بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ پلول سے ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آئی ہے بیٹی پیدا ہونے کے کان بہو کو جہر دے کر اس کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دی ہے جی ہاں آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں ہریانہ کے پلول کی ایک خبر ہے جہاں پر نیشہ نام کی ایک یوتی کو ویواہتہ کو اس کے ہی سسرالیوں نے جہر دے کر اس کی جو ہے ہتیا کر دی اتنا ہی نہیں ہتیا سے پہلے جو یوتی نیشہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو ہے فون کر دیا کہ اس سسرالیوں نے مجھے جہر دے دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیشہ کی موت ہوگی جب گھر والوں نے پلول پہنچ کر بیٹی کو سنبھالا تو تب تک بیٹی جو ہے گمبی روستہ میں تھی تو اس کو وہ ہسپیٹل لے کے گئے جہاں پر ڈاکٹروں نے اس کو جو ہے مریت گھوشیت کر دیا پریوار والوں کا کہنے کی پانچ سال پہلے گودولی گاؤں کی بیٹی تھی اور چاند ہٹ جو گاؤں ہیں وہاں پر اس کی سادھی ہوئی تھی لڑکی کے پتا بھیمشین نے پولیس کو جو ہے شکایت درز کروائی کی پانچ سال پہلے اس نے اپنی بیٹی کی شادی ہریکیش نام کے پلول کے ایک یوک کے سادھی تھی جو کی چاند ہٹ گاؤں کا جو ہے رہنے والا ہے بیٹی کی سادھی کے بعد سے ہی لگ بگ پندرہ لاکھ روپے کا دھیز انہوں نے شادی میں دیا تھا گاڑی سے لے کر سب کچھ جان دھیز بیٹی کو انہوں نے دیا تھا اس کے باوجود سسرال والے بیٹی کو آئے دن جو ہے دھیز کے لیے پرتاریت کرتے تھے کچھ سمیں بیٹی جو ہے مائکے میں بیٹھی رہی لیکن سسرال والے اپنی گلتی جو ہے مان کر بیٹی کو واپس شسرال لے گئے پھر کچھ دن بعد ہی بیٹی نے فون کر کہا کہ آپ انہیں تین لاکھ روپے دے دیجئے ورنہ یہ میری جو ہے ہتیا کر دیں گے مجھے مار دیں گے اب بیٹی نے کل جو ہے پریوار والوں کو فون کر بتایا کہ اس کو سسرالیوں نے جہر دیا اور اتنا ہی نہیں جب اس کو جہر دیا جا رہا تھا تو ساس جیٹ اور ششور اپنے پتی کے پاس فون کر یہ کہہ رہے تھے اس کے پتی حریقیش کے پاس فون کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہاری جو ہے اچھا وہ پوری کر دیا اب تم جس لڑکی سے چاہے ہو اس سے تم سادھی کر شکتے ہو کیونکہ تمہاری تو ریلوے میں نوکری ہے اور دسوں لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی اگر ہم اس پرکار سے حتی ایک آدھ لڑکی کر بھی دیں گے تو ہمیں آئی بار جو ہے دس لاکھ روپے تک کا دہیز مل جائے گا کوئی بڑی بات نہیں آپ کو تو دسوں لڑکیاں مل جائیں گی اس طرح کے اروپ جو ہے پریوار نے سسرال پکس پر لگائے ہیں جس میں پولیس نے بتایا کہ ہم نے جیٹ راکش اور ششور ہے جو ڈالچند اور جو ساش راجو دے اس کے خلاف جو ہے معاملہ جو درز کر لیا دہیز کا معاملہ بھی درج کیا ساتھ ہی جو پتی حرکیش ہے اس کی بھی تعلاش جو ہے جاری ہے آپ بھی کمنٹ کر بتانا کی کیا سچ میں ایسے ایسے لوگ سماز میں ہیں جو صرف بیٹی ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں بہو کو کی آپ تو صرف لڑکیاں پیدا کرنے کی رہ گئی ہو ایسا آروپ بھی جو ہے نیشہ کے پریوار نے سسرال پکس پر لگایا ہے کہ وہ آئے دن ایسا کہتے تھے کہ آپ تو صرف بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہو تو اگر ہم اس کو مار دیں گے تو ہمیں اور لڑکی مل جائے گی جو دس لاکھ روپے تک کا دہیز اور لے آئے گی کیا سچ میں ایسے انسان ہے کہ جو جندہ انسان کو ختم کرنے سے بھی گریج نہیں کر سکتے فیلحال جو پولیس ہے تین چاروں اوروپیوں کی جو ہے تلاس کر رہی ہے پیتا بھیمشین کی شکایت پر جو ہے دہیز اور ہتیا کا جو ہے مقدمہ جو ہے درز کر لیا گیا ہے کمنٹ باکس میں آپ بھی اپنی رائے جرور دینا کی کیا سچ میں بیٹیوں کی جو دسہ ہے اتنی دینیاں ایک طرف تو ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ دوسری طرف دوسری کی بیٹی کی ہتیا کرنے سے بھی گریج جو ہے سماز نہیں کرتا اگر سچ میں اس پرکار کی گھٹنا ہوئی ہے تو آپ بھی کمنٹ باکس میں اپنی رائے جرور دینا کی اس پرکار کے ہتیا روپیوں کو کیا سجا ہونی چاہیے مجھے دیجئے جہن جہریا